السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی لوگوں کو ایک مسئلہ آتا ہے ان کو پیٹ میں گیس بلوک ہو جاتی ہے تو پیٹ میں گیس بلوک ہو جائے تو اگر یہ اتنی بلوک ہو جائے کہ دل کے اوپر چڑ جائے تو پھر یہ گیسٹرو کہلاتا ہے اور یہ ایسا ویسے گیسٹرو کہلاتا ہے کہ اٹھا کے گھر والے جب ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہارٹ کے واٹ میں لے جاتے ہیں کیونکہ دل دب رہا ہے دل پہ بوجھ آ رہا ہے دل پہ بھاری پان آ رہا ہے مسئلہ سارا گیسٹرو کا ہے ایسی صورت میں اگر گیس خارج نہ ہو رہی ہو اگر گیس بن رہی ہو تو وہ آپ روک لیں خودی آپ چنے کی دال مسور کی دال بڑا گوشت تیز میرچ مسالے سموسے پکوڑے رول پراتے بن کر دیجئے ٹھیک ہے اور دوسرا جو گرم گرم بن کھا کے برگر کھا کے جو آپ حضرات جانو مانو کو گرم گرم برگر کھلا کے جو کوڑرنگ پلا دیتے ہیں تو اس سے بھی بڑا گرک ہو جاتا ہے اس سے بھی گیسٹرو بہت زیادہ ڈبلپ ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ خواتین کو جو گلے کا جو تھائرائیڈ ہوتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ آپ بچی ذات کو بچاری کو جناب برگر ابھی اس نے پورا کھایا نہیں گرم گرم کیا آپ نے بولا کہ جناب میں آپ کی خدمت میں بوتل کولڈرنگ پیش کر دوں وہ بچی بول گئی ہاں آپ نے پلا دی تو گرم گرم برگر کھا کے جو تھنڈی تھار بوتل پی کولڈرنگ پکا تھائرائیڈ ہنڈیٹ پرسن تھائرائیڈ سو فیصد تھائرائیڈ اور اس کے بعد جناب علی بات میں پھر بکتو کھاؤ بیس سال تھائریکسن تو لہٰذا یہ ظلم نہ کیجئے ساتھ ساتھ پھر گیس کا بھی پرابلم ہوتا ہے اور گیس کے اعتبار سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ گیس اگر اپنے معمول کے مقدار سے خراج ہوتی رہے تو آپ کو مشکل نام کی چیز نہیں آتی صحیح ہے اور اس صورت کا ایک آسانہ علاج اگر آپ کو ہائی بلٹ پریشر نہیں ہے تو ہائی بلٹ پریشر نہیں ہے تو آپ سو گرام اجوائن لے لیں اجوائن دیسی جو گھروں میں نانی دادی استعمال کرتی ہیں بچوں کے پیٹ کے درد میں پیٹ کے درد گیس کی وجہ سے ہی تو ہوتا ہے اور پرانے زمانے میں مدرسے میں بھی بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا تھا کاری صاحب ایک چھوٹکی اجوائن کی پھکی مومہ ڈالتے تھے بچہ سے ہی ہو جاتے تھے پیٹ کے درد ورد ختم تو سو گرام اجوائن لے لیں اس میں ایک چائے کا چمت جو ہے لال نمک پنک سالٹ ملا دیں اور انتہائی بارک ترین پیچھ لیں اگر آپ یہ کھاتے ہیں تو آپ کا گیس کا پرابلم بادی بواسیر دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ دوائیں کھا رہے ہیں اس کی تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے پکہ حل ہو جاتا ہے پھر بھی حل نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باتروم والی جگہ پہ ٹیشو جو ہیں بہت زیادہ خوشک ہو گئے ہیں ڈرائی ہو گئے ہیں اور ان میں فلیکسیبیلیٹی نہیں رہی ہے لچک ختم ہو گئی ہے خوشکی ختم ہو گئی خوشکی بڑھ گئی ہے تری بڑھ گئی ہے لبریکیشن وہاں پہ بلکل بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایک کام اور کر لیجئے اچھا دوسری بات پہلے میں بتا دوں کہ اگر جو بلٹ پریشر والے ہیں بلٹ پریشر والے ہائی بلٹ پریشر والے نمک نہیں ملائیں گے اس میں وہ صرف اجوائن پیچھ لیجئے صرف اجوائن پیچھ لیجئے تو ان کا کام اس سے ہو جاتا ہے نمک کا کام ان کا آئی بلٹ پریشر کر دیتا ہے تو ان کو نمک ملانے کی ضرورت نہیں ہے تو جب بھی ضرورت ہو یا پھر ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ایک چھوٹی سی چھٹکی موں میں رکھے پانی پی لیں کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ پانی پی سکتے ہیں صحیح ہے کھانے کے بیچ میں نہیں پینا وارے میں نہیں آ رہا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور عرب ممالک کے لوگوں کو اور لہذا آدھے گھنٹے بعد تک بھی نہیں پینا ہے اس کے بعد ایک چھوٹکی موں میں ڈالی پانی پی لیا کام ہو جائے گا آپ کا لیکن کام نہیں ہو رہا سلو ہو رہا ہے ریزلٹ جلی چاہیے تو ایسی صورت میں باثروم میں اپنے یا تو پولی فیکس ٹیوب رکھ لیجئے یا ویزلین رکھ لیجئے یا پیٹرولیوم جیلی رکھ لیجئے ٹھیک ہو گیا ان تینوں میں سے جو چیز باتثانی دستیاب ہو تینوں میں سے کچھ بھی دستیاب نہیں ہے آپ گاؤں دہات میں رہتے ہیں تو آپ کیا پھر خالص دیسی گی تو ہوتا ہے وہ رکھ لیجئے ان میں سے کچھ بھی رکھ لیجئے تو جناب علی جب بھی باثروم سے فارغ ہوں تو تھوڑی سی مقدار لے کے باثروم والی جگہ میں لگا لیں تو اس سے کیا ہوگا اس کے ٹیشو جو ڈرائی ہو گئے ہیں سخت ہو گئے ہیں خوشک ہو گئے ہیں وہ نارمل موڈ میں آنا شروع ہو جائیں گے اور نارمل گیس جو بنتی ہے وہ نارمل طریقے سے خارج بھی ہوتی رہے گی اور ڈپوزٹ بھی نہیں ہوگی اور بہت سانی معاملہ حل ہو جائے گا تو لفظ بادی بواسیر اس کے لئے کسی بھی علاج کی انشاءاللہ اگر آپ نے یہ بنا لیا تو کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پھل کھانے کے اعتبار سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پھل بھی کھالیں کوئی پھل بھی آپ کو بتا دیا جائے تو پھل میں سب سے بہترین جو پھل ہے وہ غدی آسابی مزاج میں وہ ایک ہی پھل ہے آپ کے پاس اور وہ ہے پپیتہ پپیتہ جو ہے وہ آپ پیٹ بھر کے کھا لیا کریں تو اس سے بھی گیسٹرو گیس ایسیڈ ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں اور پپیتے میں اللہ میں آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا ڈبل بھلا کرنا چاہتے ہیں تو پپیتہ کھا کے جو اس کے بیج بچ جائیں وہ سکھا دیا کریں وہ نہ پھیکا کریں بڑا قیمتی ہوتا ہے آپ خریدنے جاؤ گے تو پتہ چلے گا سات سو روپے کلو ملتا ہے تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا سارا دے رہے ہیں وہ آپ پھیک رہے ہو سات سو روپے پھیکی جا رہے ہو روزانہ کے روزانہ تو وہ جو بیج ہیں وہ آپ پھیلا کے سکھا دیا کریں وہ سوکتے جائیں جمع کرتے رہا کریں وہ پیس کے پاورڈر بنا لیا کریں اس کی بھی ایک ایک چھٹکی وہی کام کرے گی جو دو سو دھائی سو روپے کلو پپیتہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ڈبل فیدہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو دھگنا فیدہ دینا چاہ رہے ہیں پپیتے کے بیج بھی آپ نے پیسے بھی لے لیے تو یہ بیج پیس لیے کچھ ملکوں میں تو کالی مرش میں یہ پیس ملا دی جاتے ہیں سوچو کالی مرش کالی ہے تو اتنی مہنگی گھوری ہے تو کتنی مہنگی پڑتی بیوٹی پالر سے آکے تو یہ پپیتے کے بیج جو ہے یہ آپ نے پیس کے رکھ لیجئے تو یہ بھی وہی کام کریں گے گیس کے اخراج کے میں آسانی ہو جائے گی اور بادی بواسیر کا جہاں پپیتہ علاج ہے اور جناب احلی وہاں پہ جہاں آپ نے اجوائن کا استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ جو پپیتے کے بیچ پھیک رہے تھے یہ بھی وہی سارے کام کرتے ہیں جو کہ آپ کی اجوائن کر رہی تھی جو کہ آپ کا پپیتہ کر رہا تھا تو لہٰذا اس کو ہمیشہ سمال کے رکھنا ہے اس کو کبھی بھی نہیں پھیکنا ہے اخبار صاف ستر ہو یا کوئی کاغذ ہو یا بڑی سی شیٹ ہو اس میں پھیلا دیا کریں سکھا لیا کریں سوکتے جائیں جمع کرتے جائیں جب ٹائم ملے اس کو پیس سے رکھ لیں یہ بہت بڑا علاج ہے بہت بڑی دغا ہے بہت بڑی قیمتی ترین چیز اور اس کی بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے یہ معمولی صرف یا نہیں جاتا بلکہ اس کے بہت سارے کام ہیں اس کے جب آپ جور اڑا لیتے ہیں تو پھر وہ اور بھی بہت سارے تیر انداز بن جاتا ہے وہ لیکن عام اعتبار سے میں بتا رہا ہوں کہ بعد ہی بواسیر کا آپ کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا یہ کھانا ہے اور باقی آپ باتھروم میں جب بھی جائیں گے تو کوشش کریں کہ دیسیگی لگا لیں تھوڑا سا یا پیٹرولیم جیری لگا لیں یا ویزلین لگا لیں یا پولی فیکس جو بلو والی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے پولی فیکس آئی آئنمنٹ اس کی ضرورت نہیں ہے وہ مہنگی پڑے گی وہ صرف آنکھوں کے لیے ہوتی ہے تو جو عام دوسری پولی فیکس ہوتی ہے سکن والی وہ لگا لیں تو اس سے بھی ٹیشو بڑی جلدی نارمل ہو جاتے ہیں اور آپ کی یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ دو سال سے دوائیں کھا رہے تھے بہا دی با وسیر کی دو دن میں یہ ختم بھی ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ختم ہو جائے اللہ زندگی میں سکون دے دے تو پھر ایک کام کیا کرنا ہے پھر چنے کی دال کھانی بن کر دینی ہے چنے کی دال بن مسور کی دال بن میں تو چاہتا ہوں کہ بڑا گوش بھی بن کر دے جائے ٹھیک ہے اور پھر اس کا ٹھنڈا پانی بھی حرام کر دیں تو تاکہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جائیں دوبارہ یہ نسخیں نہیں بنانا پڑیں ٹھیک ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی